سبھی درشکوں کا جیون اتساہ نیوز پر میں رمیش شرمہ لائیو آپ کا سواگت کرتا ہوں اور جیسا کی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سمجھے چنابوں کا محول بہت ایک گرمی جیسا محول بنا ہوا ہے حالانکہ گرمی تو پردیش میں بہت بڑی رہی ہے لیکن چنابوں کی جو گرمی ہے اس کی جو سرگرمییں ہیں وہ بہت تیج ہوگی ہیں اور اسی تیجی کے بیچ میں آج ہمارے بیچ میں بڑھ سر بیدھان سوا سے ازاد امیدوار کے روپ میں ہمارے بیچ میں بشال شرمہ جی بیٹھے ہیں اور ہارٹ سیٹ پہ آج میں نے ان کو یہاں پر بیٹھایا ہے اور بڑھ سر بیدھان سوا میں ایک ازاد پرتیاشی کے روپ میں بشال جی کا ہونا اپنے آپ میں ایک مستری ہے اپنے آپ میں ایک سنجوگ ہے اور کیونکہ بشال جی کے بارے میں میں تھوڑا دو تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ان کے موں سے ہی ساری باتیں جانیں گے لیکن ان کا جو پریوار ہے وہ جنمجات کانگریسی ہے اگر کل ملا کے دیکھیں تو لگوک پچاس ورشوں سے بشال شرمہ جی کانگریس کے پرتیاشی کے کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حال ہی میں یہ الگ الگ نیسیو آئی اور الگ الگ طرح کے پدوں پر رہتے ہوئے اب یہاں پر آج کے سمیے میں یہ ہمارچر پردیش کے یوت کانگریس کے پربکتہ ہوئی ہے آخر کیوں ایسے ضرورت پڑھی کہ کانگریس کی کٹر وادیتہ اور کانگریس کے ساتھ اتنا لمبا ان کا ہونے کے باوضورت آج آجات پرتیاشی کے روپ میں چناب لڑنا پڑ رہا ہے ان سے بات کریں گے چرچہ کریں گے تو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بشال شرمہ جی بشال جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے مادھیم سے بڑسر کی جنتہ کو یہ بات پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پورا پریوار کانگریس کا ایک کٹر پریوار رہا ہے کانگریس کے نام سے جانا جاتا ہے پھر آپ نے کانگریس پارٹی میں ٹکٹ کے لیے پلائی بھی کیا تھا تو کیا یہ جو آجات پرتیاشی کے روپ میں ابھی آپ نے چناب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیا یہ کوئی کانگریس پارٹی کے پرتی بیرود جائر کرنے کا کوئی کارن ہے یا کیا ہے جی نہیں میں تو سب سے پہلے آپ کا دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے میرے کو انٹرویو کے لیے بلایا اور جہاں تک بات رہی چناب لڑنے کی تو میں نے پہلے بھی انٹرویو دیئے ہیں کی جو اٹھارہ لوگوں نے فائل کیا تھا ٹکٹ کے لیے تو جو گراؤن میں مجھبود بیکتی تھا اس کو ٹکٹ نہ دیکھر پارٹی نے ایسے بیکتی کو ٹکٹ دی ہے جو دس بارہ برشوں سے پارٹی کے نا تو کسی پروگرام میں آئے نا تو کسی کارے گروم کارے گروم میں انہوں نے ایسا لیا میرا بروڈ سباز جی کا بیکتی کتنی ہے لیکن ابھی وہ لگتار تس بارہ برشوں سے پارٹی کے کارے گروموں سے دور تھے بشال جی ایک بڑا ایمپورٹن پرشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑسر کی جنتہ کا ابھی اس سمیے ایک طرح سے پریزنیتی ہو کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اس سمیے جو چناب کی اگر پوری پریقلپ نہ دیکھی جائے تو یہ چناب کہیں بھی بھاجپا بنام کانگریس کا نہیں ہے میں اس کا ایک دھارن دیتا ہوں اندر لخنپال جو ابھی بھاجپا کے پرتیاشی ہیں وہ کانگریس کے ایک مضبوط ستم رہے ہیں سباز ڈیٹوالیا بھی کانگریس کے ایک وقتی رہے ہیں اور آپ بھی کانگریس کے ہی وقتی رہے ہیں تو یہ ترکونیس رنگھال جو ہے وہ کہیں بھاجپا کے اپوزٹ میں کانگریس کے ہی لوگ آپس میں لڑکے تیار کر رہے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پرتیاشیوں کی وجہ سے آپ کی پارٹی جس کے ساتھ آپ رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب ختم ہو جائے گا یا پھر جن کے ساتھ آپ پہلے رہے ہیں لخنپال جی کے ساتھ میں ان کا کوئی اثر ہونے والا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس سارے وشے کو لے کر آپ تیکھیات جو بڑھ سر بیدھان سوا میں جو چناب ہو رہا ہے وہ کنی پرستیتیوں کے کارن ہو رہے ہیں وہ بڑھ سر کی جنتہ بھلی بانتی جانتی ہے کیونکہ بڑھ سر کی جنتہ نے پورو بیدھائیق لخنپال جی کو پانچ برس کے لیے ملے چنا تھا اور بڑھ سر کی جنتہ نے شملہ کے آئے ہوئے بکتی کو سر آنکھوں پہ بٹھایا تین بار ان کو ملے بنایا اور بڑھ سر کے یوگوں کا کافی سیہوگ رہا ہے لخنپال جی کو اور کانگریس پارٹی کو رہا ہے اور وہ کانگریس پارٹی کے امیدوار تھے کہ کوئی انہوں نے آجاد چناب نہیں جتتا کبھی نہیں تو جو آج پرستیتیاں تیار ہوئی ہیں ان کے لیے میں دوشی پورو بیدھائیق کو مانتا ہوں کہ بھی آج جنتہ کے اوپر چناب کا جو بوجھ لاتا ہے وہ اس کے لیے میں جمعبار لخنپال جی کو مانتا ہوں اور جہاں تک رہی میری چناب لڑنے کی بات تو آج مجبور ہو کے میں نے تو کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے ملے کے لیکشن لڑنا ہے لیکن جب لوگوں کے بیچ میں میں لگتار ساٹھ پینسٹھ دن سے بوتھ سر پہ اور اپنے جو پارٹی کے نشتہ وان کارے کرتے ہیں لوگ یوبہ ساتھی ہے تو اس بار یوبہ ساتھی بھی یوبہ چہرہ مانگ رہے تھے یوبہوں کو بڑھ سر کی جنتہ بھی چاہتے تھے کہ یوبہ چہرہ کوئی آگے آئے لیکن یوبہ چہرہ کی بات نہیں ہے اگر پارٹی میں جو لوگ گراؤنڈ میں مجھو تھے اگر ان کو ٹکٹ دیتے تو میں ہمیشہ پارٹی کے ساتھ ہوں آج بھی ہوں کل بھی رہوں گا اور میں بڑھ سر کی جنتہ کو یہ بشواز دلانا چاہتا ہوں اور مکھے منتری جی کو بھی مان نہیں ہے سکھو اندر سنگھ سکھو جی کو سکھو جی کو سمرتھن کروں گا اور میں آج جو لڑائی لڑ رہا ہوں میں پارٹی کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہوں ایسے میں دو تین کارنوں پہ پہلے آپ کو لے کر آنا چاہوں گا کی بڑھ سر بیدھان صبح میں آپ ایک نردلی پرتیاشی کے روپ میں آج جناب لڑ رہے ہیں اور بڑھ سر بیدھان صبح میں اس سے پہلے ایک بار منجید سنگھ ڈوگرا جی ہی نردلی پرتیاشی کے روپ میں جیتے ہیں اور وہ بھی کانگریس کے ہی ایک کٹر دیکھتی ہیں تو ایسے میں پوری جو جو ریکھا کھینچی جا رہی ہے اس پوری ریکھا کے بیچ میں کانگریسی ٹارگٹ ہے تو ایسے میں کیا بھاجپا کے بوٹ کو جو رسٹ بوٹ ہے کہیں کیا کوئی نردلی پرتیاشی کے روپ میں آپ کنورٹ کرنے کی سوچ بھی رکھ رہے ہیں جی اب تو میں رمیز میں آجاد پرتیاشی ہوں میں تو دونوں پارٹیوں کے لوگوں سے سمپرک کروں گا اور میرا آج تک جتنا بھی راجنی راجنی کے کیریئر رہا ہے تو ہم نے کبھی بدلے کی باونا سے کام نہیں کیا اور میں پہلے سے شروع سے جب سے کولی ٹائم سے ہی نیسویر بھی بھائیچارے کی طرح لیکشن لڑتے تھے ہم نے کبھی بھی لیکشن کو وہ مینڈ نہیں لیا کہ جو کرنا ہے وہ ایک راجنی اس طرح ہوتا ہے اور آج جو میرے کو جنتا کا جنس برتر مل رہا ہے تو میرے کو دونوں پارٹیوں کے لوگوں کا پورا سیوگ مل رہا ہے اور جو یوبا ہیں بڑسر کے یوبا ان کا میرے کو بھرپور سیوگ مل رہا ہے اور جہاں تک رہی میری بڑسر کی جنتا کی بات بڑسر کی جنتا آج دونوں پارٹیوں کے لوگوں سے دکھی ہے پرتیاشیوں سے کیونکہ بڑسر کی لگنپال جی بھی جو بی جی بی میں کانگریس چھوڑ کے تو بی جی بی کارے کرتا ہے خوش نہیں ہے کہ لگنپال بی جی بی کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ بی جی بی کے کارے کرتوں کے بھی امید دیں تھی کل کو یہاں سے کوئی candidate آئے تو پارٹی کے بیس کا اور سنگرن کے بیچ کا آئے اور جہاں تک لگی رہی کانگریس پارٹی کی بات کانگریس پارٹی میں بھی ایسا ہی ہے جو لوگ کام کر رہے تھے کروڑ میں ان کو ٹکٹ نہ دے کر پارٹی نے ایسے پرتیاشی کو ٹکٹ دیا جو دس بارہ برسوں سے پکچر میں نہیں تھا اچھا جیسے کی ابھی کانگریس کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی چناب کی بات کر رہے ہیں کن مدوں کو لے کر بڑسر کے خاص کر development کو لے کر کیونکہ دیکھئے یہ رو پرکرو کی راجنیتی تو چلتی رہے گی یہ تو ایک راجنیتی سسٹم بن چکا ہے لیکن development کے نام پہ بڑسر میں کن مدوں کو لے کر آپ آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور کیا مدے سوچ کر کیا آپ کا اپنا blueprint ہے اگر آپ نردلی پرتیشی کا روپ میں لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو کن مدوں کو لے کر آپ بڑسر میں سنگرش کریں گے سب سے بیڑا مدہ بسٹرینڈ کا ہے جو مانی پورو بیدھائک تھے تو تین ٹرم ربو بیدھائک رہے ہیں تیس ٹرم جلدی رہو گے لیکن جو کمی رہی ہے وہ تو کمی رہی ہے وہ آج تک وہ جگہ سلیکٹ نہیں کروائے یہ بہت بڑی کمی رہی ہے اور بڑسر میں سو بیٹھ کا ہسپٹل کرنا جو مانیے مکھے منتری جی نے چار سو کروڑ کے شلانہ صورت گھاٹن کی ہیں جو لمبیت کارے ہیں بڑسر کے جو بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کی مہر میں بھی پارکنگ کی بھی بستہ ہونے چاہیے بائی پاس کی بھی بستہ ہونے چاہیے بجڑ میں بھی بائی پاس کی بھی بستہ ہونے چاہیے اور سڑکوں کو سوچار روپ سے ان کو مرمت کروائے جائے گی اور بڑسر کے لیے پانی کی بڑی سکیم لانا میرا بڑا عدیش ہوگا اور یوہوں کے لیے انڈورس ٹیڈیم اور ہر پنچائت میں میری اپنی سوچ ہے کیونکہ میں خود یہ پسند کرتا ہوں ایکسرسائیل کرنا بغیرہ تو ہر پنچائت میں یوہوں کے لیے جیم ہونا چاہیے جس سے کہ یوہوں میں بھی نشے سے دور رہے ہیں یہ میری کوشش رہے گی جیسے چکٹا مافیا آج یہاں سکریہ ہے پورے ہمارچل میں ہماری پر میں سب سے جو پرورٹی رہے گی تو ان کو ان کے اوپر بھی لگام کسنے کی کوشش کی آئے گی پورا پریاس کیے جائے گا اب کیونکہ چوناب کے لیے دس دن ہی رہ گئے ہیں آپ لوگوں کا پہلے جون کو مددان ہونا ہے کیا سندیش آپ بڑسر کی چنتہ کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک نردلی پرتیشی کے روپ میں آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ کی لڑائی دھنبل سے ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ ایک دھنبل اور جنبل کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ ایک نردلی پرتیشی کو کرنا پڑتا ہے ایسے میں کیا سندیش آپ اپنی طرف سے جنتہ کو دینا چاہتے ہیں بڑسر کی میں بڑسر کی جنتہ کو یہی دو ہاتھ جوڑ کے سندیش دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھل کپٹ کی راجنیتی یہاں پہ ان لوگوں نے کی ہے اور آج ان لوگوں کو جو یہ پارٹی بھی چھوڑ کے گئے ہیں چھے بیدائے کا آج ان لوگوں کو سب کھانے کا ٹائم آ گیا ہے اور بڑسر کی جنتہ میرے کو پوراً بشواس ہے بڑسر کی جنتہ پڑی لکھی ہے ماندار ہے اور بڑسر کی جنتہ بکنے والی نہیں ہے آج بھلے ہی میرے پاس دھنبل نہ ہو لیکن میرے کو سب سے بڑا جنبل جنبل کا ساتھ مل رہا ہے تو لڑائی تو سیدھی جنبل کی دھنبل سے ہے اور اگر بھگوان کا شیربادرہ میں ستھے کی لڑائی رہا ہوں اور ستھے کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور آج میرے کو خوشی ہے کہ یہ بس ساتھی میرا وڑچر کرسی ہو کر رہے ہیں اندر لکھنپال جی کہ آپ ساتھی رہے ہیں لگاتار ان کے ساتھ کئی سالوں سے آپ چھناب بھی لڑ رہے ہیں لڑاوائی بھی رہے ہیں تیاری ملیے پرتیشی کے روپ میں جب آپ نومینیشن کر رہے تھے یا نومینیشن کیا آپ نے تو کیا انہوں نے آپ سے سمپر کرنے کا کوشش کیا جی نومینیشن سے پچھلے دن انہوں نے میرے کو کال کیا تین چار منٹ بات ہوئی انہوں نے میرے کو اپنے پاس بلایا لیکن میں نے ان کو منع کیا آپ آنا چاہتے دعا سکتے ہیں اور میں تو نومینیشن باپس نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بڑسر کی جنتہ کی جب بڑسر کی جنتہ چاہ رہی ہے کہ میں لڑوں تو میں کیونکہ لڑوں تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے منانے کی اور دیموکریٹک سسٹم ہے کوئی بھی لڑ سکتا ہے یہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس دھنبل زیادہ ہے میرے پاس جنبل زیادہ ہے اور میں پورن بشباس ہے اور میں بڑسر کی جنتہ سے نبیدن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑسر کی جنتہ کے ساتھ پورو بدائک نے دھوکہ کیا ہے اور جو بھی انہوں نے جو پانچ سال کی جمعباری ان کو بڑسر بدہان سبا کسیتر کے لوگوں نے دی تھی ان کو نا نبھا کر بڑسر کے بکاس کو الگ رکھ کر انہوں نے پرسنل سوارت کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ گئے ہیں اس کا جباب جنتہ ان کو چارج ان کو دے گی اور مجھے پورن بشواس ہے اس بار میں یہ ہی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جنتہ جمانت جبت کرائے اور بھوشے میں کوئی نیتہ ایسا پارٹی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کریں گداری نہ کریں جنتہ کو تو ایسا سب دینا چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی ایسا کارے کرنے کے لیے کوئی بھی نیتہ ایسا کارے نہ کریں اور امانداری سے اپنی پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے کارے کریں اور جہاں تک رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے کے لیے کارے کرتا ہوں کی منودشہ وہ بھی آج بڑے سکتے میں اور کھل بلی مچی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تو امراب ٹھاکر جی کے لیے کام کر رہے ہیں لکھنپال جی کے لیے دھوڑی کام کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بھی بھارہ سال بپکش کاٹا ہے لکھنپال جی سے وہ کہاں ان کو اسیپٹ کر لیں گے کہ آج پیرا شوٹ لے کر وہ جائرام جی کا ساتھ لے کر نڈڈا جی کا ساتھ لے کر یہاں آئے ہیں تو آج جنتہ میں ان کے اخلاف بھاری روز ہے مو پہ کوئی نہیں بولتا لیکن جو میرے پاس 52 پنچائے کی فیڈ بیک ہے میں اس کے ادھار پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بشال جی بہت بہت دھنیواد آپ کا یہاں پر ہمارے بیچ میں بڑسر بدھان سوا سے آزاد امیدوار کے روپ میں بشال شرمہ جی نے نومنیشن کیا ہے مجھے لگتا آپ کو چناب نشان بھی مل گیا ہے تو آپ وہ بھی بتائی دیں اپنا میں بڑسر کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کو جو چناب جن ملا ہے وہ ٹرک نشان ہے اور ای بی ایم پہ یہ تیسری نمبر کا وٹن ہوگا تو میں بڑسر کی جنتہ سے اس بار یہی نبیدن کرتا ہوں کہ یوہ چہرہ اس بار آپ کے سامنے ہیں تو دونوں پرتیاسیوں کو اگنور کر کے اس بار بڑسر کے بیٹے کو اشیر بات دیا جائے پیرا شوٹی نیتہ بڑسر میں نہیں چلیں گے یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو چارج ان کو پتا چل جائے گا جی تو درشکو جیسے کی میں نے آپ کو یہاں پر ملاقات کرائی بڑسر سے یوہ چہرہ ہیں بشال شرمہ جی جو نردلی چناب اس پار لڑ رہے ہیں اور کیونکہ بوٹ آپ کی طاقت ہے اس بوٹ کی طاقت سے آپ بڑے سے بڑے نیتاؤں کو زمین پر گرا سکتے ہیں ان کے گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں بس آپ کو اپنے بوٹ کی طاقت پتاؤنی چاہیے اور بوٹ کہاں دینا ہے کیوں دینا ہے یہ آپ کے خود کے ویویک پہ ادھارت ہے تو جو بھی لوگ آپ کو پیسہ بانٹیں جو بھی لوگ آپ کو لالس دیں میرا یہ وقت کا دروپ سے ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ستہ میں نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ستہ کا دروپیو کر آپ کو دیا ہوا پیسہ آپ سے بسو لیں گے تو جی بن اتسا نیوز کے مادہم سے میں آپ کو لے کر چل رہا تھا بشال شرمہ جی سے میں نے آپ کے ملاقات کرائی میں آپ کو اب لگاتار اگلے آٹھ دس دن چنابوں میں الگ پولیٹیشن کے پاس لے کر چلوں گا اور کیونکہ میں پچھلے آٹھ نو مہینے سے ایکٹیولی ورکنگ نہیں تھا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا میرے فیملی میں کچھ دکت ہوگی تھی جس کی وجہ سے میں کام نہیں نہیں کر پایا لیکن اب میں پھر باپس آپ کے بیچ میں ان ساری چیزوں کو لے کر آنا چاہتا ہوں تو بشال جی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میرے کو جس دن میں نومینیشن بھرکے آیا تو میرے کو ماننے مکہ مدری جی کا شیر باد ملا میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے بکی ٹھاکر سبندر سے ماندار بکتت ہے اور ایک صدھران پریبار سے نکلے ہیں اور جو کام انہوں نے پانچ سال میں ڈیڑھ سال میں پانچ گرانٹیاں پوری کی ہیں وہ جبردست کارے کی ہے انہوں نے پانچ سو کروڑ کا پیکج دیا بپرید بپرید پلسٹیوں میں جبکہ اندر کی سرکار نے کوئی مدت نہیں کی تو انجالہ کی نہیں دی اپنی آبداب میں دی سوکھا شریع کا انہوں نے بچوں کے لیے سکیم شروع کی تو اچھے کارے کر رہے ہیں مکھے منتری جی اور ان بیدائکوں کو جو ہمیرپور کے بیدائک بھاگے ہیں ان کو تو آنے بارے ٹائم میں پتا چلے گا کہ جمین خشک چکی ہے کیا ہمیرپور کا مکھے منتری ہونا ہماری لیے گرب کی بات کی ہماری آج مکھے منتری جو ہیں ہمیں پجلہ سے ہے اور ایک عام پریبار سے نکلے ہوئے تو آج جنتہ ان کے کارے کو پسند کر رہی ہے پر کال ان کا دورہ رہے گا میرے کو سوچنا ملی ہے تو میں مانی مکھے منتری جی کا برسر آگمان برون کا ہردیک سواگت کرتا ہوں تو یہاں پر دسکو دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں کی بشال جی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں مکھے منتری جی کا سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ بہت سارے سوال ان کے سامنے ابھی میرے رہیں گے لیکن میں یہ آگلے پانچ چھ دن آٹھ دنوں میں دوبارہ ان سے کہیں نہ کہیں بیچ میں کریں گے اور تب تک آپ بنے دیئے ہمارے ساتھ میں بہت بہت دنے بعد آپ کا